مجھے صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے کہ فرمائی گا عمران خان صاحب نے آج زمان پاک میں صحافیوں سے ملاقات کی اور اس میں آرمی چیف سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے عمران خان آرمی چیف سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب آرمی چیف سے کیوں ملنا چاہیں گے؟ عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے، ایک اور مطالبہ بھی ہے کہ کوٹ مارشل بھی کر دیا جائے جنرل رائیڈ باجبہ صاحب کا مطالبہ تو عمران خان صاحب بہت دیتے ہیں، وہ تو مطالبہ کرتے ہیں کہ سیفے منظور کریں، وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشنز تاریخ دیں، وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو میں اسمبلی توڑ دوں گا اور وہ ہی کرتے ہیں تو مطالبہ کرنا ان کا حق ہے وہ کرتے رہے ان کی خواہش یہی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو عادت ہی نہیں ہے خود کوئی کام کرنے کی یہ جو ایکانومی کے روز فگرز آکے ہمیں حماد عزر صاحب بتاتے ہیں کہ وہ ان کی ایکانومی کتنی اچھی تھی تو طرح یہ بتا دیں کہ کون لے کر آیا تھا شوکر ترین کو اور حفیظ صاحب کو کون لے کر آیا تھا مطالب ہم لے کر آئے تھے عمران خان صاحب خود لے کر آئے تھے وہ باجبہ صاحب لے کر آئے تھے تو جو ایکانومی آپ کی آپ اس کے اوپر بڑا ریو کرتے ہیں کہ یہ تو بس بنیاد ہے آپ کی واپس آنے کی اور حکومت کی جو کار کر دنی ہے وہ اس وقت اتنی مری ہے اور آپ اتنے اچھے فگرز دے کے گئے تھے لیکن وہ فگرز آپ نے کہاں دیئے تو جنرل ریٹ آئیڈ باز وقت کو اس کا بھی کردنٹ دے دیجئے تو یہ چاہتی یہی ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں وہ ہمیں وہ سپورٹ نہیں مل رہی وہ ہمیں لاد نہیں مل رہا تو پھر عمران خان صاحب کو جو انٹی اسٹارلش میں سٹارڈ تھا وہ کو پرنسپل سٹارڈ نہیں تھا یہ سمجھے پرنسپل عمران خان اور پرنسپل آپ ایک ہی سینٹرز میں کیسے لگ سکتے ہیں کونسا اصولی فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا ہے جس پر وہ ٹک گئے ہو کونسا فیصلہ ہے ان کا جو اپنے اقتدار کے علاوہ ان کو کوئی بھی چیز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کوئی بھی عوامی فیصلہ ہو کوئی عوامی کاؤز ہو کونسا کاؤز ہے جو عمران خان صاحب لٹے ہیں وہ عمران خان کاؤز لے کر آئے تھے اور عمران خان کاؤز ہی چل رہا ہے اور عمران خان کاؤز ہی کسی وقت اختتام کو پہنچے گا نہ اس میں عوام تھی نہ اس میں عوام ہے نہ اس میں عوام ہوگی عوام کی بہتری تو جی معذرت کے ساتھ کسی کی بھی ترجیح نہیں ہوتی لیکن عمران خان صاحب کی تو کل و فند بھی نہیں ہے ان کے لئے سڑکوں پر نکلیں ان کے لئے جیل بھر دیں دیکھیں اب جیل بھرنے والی تحریک میں کتنے ایکسپوز ہوئے ہیں عمران خان صاحب اب تو یہ کارکن ان کے خود کہہ رہے ہیں جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں ریجسٹریشن کرائی تھی وہ اپنے جو چیرمن ہیں ان کو دیکھ کے کہ وہ کس طرح زمانتیں لے رہے ہیں انہوں نے کہا بھی ہمارا اگر لیڈر زمانتیں دے رہے تو ہم کیوں جیل جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی بھی وہ جو حاضر سروس جو افسران ہے آرمی میں کہ وہ بہت زیادہ ان لوگوں کا نام بکار بکار کے لینا ان کا مزاک ایک طرح سے ٹانٹ کرنا یہ کوئی ڈھکی چوبی بات تو ہے نہیں وہ پبلکلی اور اپنے جو بھی وہ زمانت پارک آج مریم صاحب نے اچھا نام دیا زمانت پارک سے بیٹھ کر جب خطاب کرتے ہیں تو وہ ہر کسی کا نام جو بگاڑ بگاڑ کے لیتے ہیں تو وہ ایجنسی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بات کریں خواہش آپ کی بہت ہوگی ہزاروں خواہش ہے ہر خواہش پر دم نکلے یہ خواہش پوری ہونے کے چانس ہے میرا خیال ہے کہ کسی وقت تو آپ کو کسی طور پر تو بیٹھنا پڑے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی ضروری ہے جنرل صاحب کے لیے امران خان صاحب کا ملنا میرا نہیں خیال کہ وہ کہاں گئے وہ بنیادی اصول کہ کیوں ملتے ہیں اپوزیشن لیڈر آرمی چیف سے کیوں ملتے ہیں حکومتی ارکان ان سے کیوں اپوزیشن کے لوگ جا جا کے چیف آرمی سٹاف سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور جس کا جس کا کوٹ مارشل یہ مانگ رہے ہیں آپ تو ایسے آدمی کے بعد میں ذکر کر رہے ہیں جیسے ان کو پتا نہیں ہے دیکھیں وہ جو کر چکے ہیں باجواز آپ کے ساتھ جو ایک طرح ان کے بحسن ہیں صاحب صاحب مان لیتے ہیں کہ یہ خواہش امران خان صاحب کی پوری ہو گئی ایسے نے بڑی دریا دلی کا مظاہرہ کیا گیا کئی سے اور یہ خواہش پوری ہو گئی اب امران خان صاحب ملاقات کر رہے ہیں ملاقات میں جا کے کہیں گے کیا دیکھیں آپ کی حکومت چور ہے ڈاکو ہیں آپ ان کو لے آئے ہیں باجواز صاحب نے ان کو ہمارے سروں میں مسلط کر دیا ہے اور اینارو دے دیا ہے اور آپ اس ملک کی بحالی کے لیے اور اس ملک کے حالات بیتر کرنے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں اور آپ مجھے سپورٹ کریں کیونکہ میں ہی اس ملک کا جو ہوں سیویر ہوں میں مسیحہ ہوں میں سب پرابلم سے آزاد کر دوں گا پلے کچھ ہے نہیں مطلب کیا چندے پہ ہمارے ملک کو ٹھیک کیا جائے گا مطلب یہ سوال کچھ ہٹی ہے ابنان خان صاحب سے جب حکومت کے پلے ہی کچھ نہیں ہیں انہوں نے آ کے پیسے اگر اپنے بینک میں بھی ڈال لیے تو آپ کے لیے تو خزانہ خالی ہے آپ آ کے حالات ٹھیک کیسے کریں گے کس سے مانگیں گے آپ چندہ دمہ کریں گے جو آپ کے ممنوع فنڈنگ میں پیسے آئے ہیں وہ ڈالیں گے آپ کو کوئی اور کوئی لوگ ہیں جو آپ کو سپورٹ کریں گے کوئی اسرائیلی لوگ بھی آپ کے پیچھے ہے کوئی امریکی ہے کون ہے آج آپ امریکی امریکہ کو سازش کا حصہ بنا کے سازش کی بنیاد بنا کے آج آپ انہی سے زمانہ پارک میں ملتے ہیں تو میرا تو یہ خیال ہے کہ امران خان صاحب کے دماغ کا واقعی کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ ہوتا ہے بچہ کہہ رہا ہے بس چاہیے 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 جو مرضی ہو جائے بھائی آپ کے لئے اسیمبلیاں ٹھوٹیں آپ کے لئے آپ نیشنل اسیمبلی سے ستیفہ دے کے پاہنے نکلے آپ باپس آنے کے لئے مرے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ہمارے الیکشنز چاہیے آپ کے پاس مینڈیٹ آپ اجاب اور خیر پرکتوہ میں آپ نے اس مینڈیٹ کو خود گیر آپ کیا اب آپ کو ووٹ دے دے کیونکہ بھائی آپ ہی اس ملک کے سب کچھ ہیں کیسے ہیں آپ ملک کے سب کچھ آج تک تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ کیا نہیں ہے دیکھیں موٹ پڑتا ہے یا تو کار کردگی پہ یا موٹ پڑتا ہے پاپیلاریٹی پر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاپیلاریٹی پر موٹ پڑے گا امران خان صاحب اور وہ جیت جائیں گے تو سوہ بس ملکہ دیکھیں اس سے بھی پہلے یہ میری لئے تو بہت انٹرسنگ ہے اور امیر ہے کہ آپ کے لئے بھی کافی حیران کن اور پریشان کن ہوگا کہ آج بابر آوان صاحب ایک پریس کانفرنس کرتا ہے اور پھر لندن سے ایک بیانیا ٹرگر ہوتا ہے پاکستان پہنچتا ہے آج نیرٹیو یہ بیلڈ کیا جاتا ہے کہ امران خان صاحب کو قتل کرنے کی سازش رچائی جاری ہے اور اس کے پیچھے جو باعثر لوگ ہیں آپ کو پتا ہے کہ اگر اس کو تانے بانے جوڑے جائیں تو کیا کہنے کی کوشش کی جاری وہ بھی شاید جی ایچ کی اوپر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو how do you see this کہ ایک طرف آپ اتنے گھنونے الزام لگا رہے ہیں دوسری طرف کونہی سے ملے کی خواہش بھی ظاہر کر رہے ہیں کیا یہ کھلا تضاد نہیں امران خان صاحب کا نام امران تضاد خان ہونا چاہیے وہ تضاد تو ان کی ہر بات میں ہے دیکھئے یہ بات بلکل صحیح ہے اور بلکل درست ہے پہلے انہوں نے نظرداری صاحب پر الزامات لگائے ان کو پروف نہیں کر سکے ہر معاملے میں آپ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں اس معاملے پر بھی چلے جائیے آج کورٹ مارشل کا مطالبہ کیا امران خان صاحب نے جنرل باجوا کے اور پھر صدر ملکت کو ایک خط لگ کے جنرل باجوا کے خلاف جو انکوائری ہے اس کے حوالے سے بھی مطالبہ انہوں نے کیا تھا تو یہ آدھی سٹوری بتاتے ہیں آپ کے خیال میں خان صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایک امپورٹنٹ کیریکٹر کو مس کر دیتے ہیں آدھی سٹوری کو اس لیے بتاتے ہیں کیونکہ پوری سٹوری وہ جانتے ہیں اگر آدھی سٹوری ان کے پاس ہے تو آدھی سٹوری جنرل اٹائٹ باجوا کے پاس بھی ہے اگر آدھی آڈیوز ان کے پاس ہیں تو جنرل باجوا صاحب کے پاس بھی آدھی ویڈیوز ہیں تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ جو ان سٹنگ آپریشنز ہوئے تھے امران خان صاحب کے اوپر اور ایک نہیں کئی ہیں تو وہ آڈیوز کیا ایسی بیٹھی رہیں گی آپ روز الزام لگاتے رہیں گے اور وہ آڈیوز چھپی رہیں گی اس وقت تو جو ورائیٹی آف آڈیوز حکومت کے پاس موجود ہے وہ تو پوری کنٹروز کرتے ہوں گے آج کونسی آؤٹ کریں آج کونسی آؤٹ کریں یہ معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے آپ اس طرح سے کوٹ مارشل کی بات کریں تو آپ کوٹ مارشل اس وقت گلاتے جب آپ برسر اقتدار تھے جب آپ روز کے دورے سے واپس آئے تھے تو آپ برسر اقتدار تھے آپ وزیراعظم تھے آپ نے تو ان کو ایکسنشن دینے کے لئے پہلے بھی ایک بل بندور کروایا فروغ نصیم صاحب سے لکھوایا اس کے بعد وہ فروغ نصیم صاحب بھی آج کہتے ہیں جی گلتی ہوگی کہاں کہاں ان کو حوصلہ افضائی کی ہے ان کی کہاں کہاں آپ نے اپنے ونگز کو کلپ کروایا ان سے اور آبا بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے بات مان لیں آپ کے پاس آکے بیٹھ جائیں کیوں بھائی کیوں بیٹھ جائیں مطلب اب وہ آدمی چیف ہیں وہ ملنا چاہیں سوادوہ ملے لیکن آپ کی خواہش پہ کیوں آپ کی خواہش گیاں تک نہیں ہے کہ آپ کو ملاقات کرنی ہے آپ کی خواہش وہاں تک ہے جو کہ آپ کو پہلے آپ کے محسن تھے جنرل ریٹائیڈ باجوا صاحب وہ آپ کو جس طرح کی سپورٹ دیتے تھے جو آپ جنرل ریٹائیڈ پیز عمید صاحب آپ کے لئے رول ادا کرتے تھے مثلا آپ تو ہم یہ نام لے سکتے ہیں پہلے ہم یہ نام نہیں لے سکتے تھے میں تو لیتی تھی لیکن اس قرآن میرے ساتھ جو ہوتا تھا وہ چھوڑ دیجئے لیکن یہ اب عمران خان صاحب اب وہ چلے گئے ہیں ورسر اقتدار یہ نہیں ہے وہ اپنے ڈیوٹی بر نہیں ہیں وہ ریٹائیڈ ہیں یہ وزیراعظم نہیں رہے تو یہ میچ چلتا رہے گا آپ ہیں کون یہ مطالبہ کرنے والے آپ ہوتے کون نہیں مطالبہ کرنے والے بھائی آپ آپوزیشن کے لیڈر ہیں آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں آپ کوئی آپ کا آپ کی اس وقت اس وقت مسئلہ کیا ہے آپ ہیں کون بھائی نہ اہلی کی کل تلوار آپ پر اٹک رہی ہے ایک ہزار کیسز آپ پر چل رہے ہیں لیکن آپ پھر بھی ہیرو ہیں آپ جو کہیں گے آپ کے کوئیس کے مطابق ہوگا کیوں ہوگا بھائی نہیں ہوگا کمران کان صاحب should get a reality یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا